سلام علیکم آپ سب کو آج چونسا روزہ بہت بہت مبارک ہو چونسا روزہ ہمیں اور میں آج بنا رہی ہوں دہی بلے اور یہ بیٹسل ہے اس پر جو چیزیں ایڈ کروں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومیٹ کریں شیئر بھی کریں اور آپ سب کو جمعہ بھی بہت بہت مبارک ہو اور چینلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آج کا بلوگ اور سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی ان پہسکریں سب سے پہلے اس میں ایڈ کروں گی ایڈ کریں گی کمیٹ کریں گے اور پھر ہے دہمک آپ کچھ موفے کا پہبری کا پہلف ہو گیا میں اسے آج یو لوگ عسسٹ و آج کنویٹ کی asked پہر سمیٹ کریں گے ایڈ کنویٹ و آج کنویٹ کریں گے ہمیں ایڈ کریں گے کچھ بیٹنگ پاوچر کنویٹشزیں ملائم کریں گے سکتاکہ تھوڑی سی فلفی بنے مطلب پھولی گی اور اس پونج دے گا مجھے تینکی ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد پانی پانی ہمیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھا سا ایک مکسر بنائیں گے اور میں وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے ہمک کر لیے اور viیٹ Cause تھے detention ہم نے اس کو پہنے رہی ہے دہوٹیاں پہنا رہے ہیں اللہ kerpar اللہ اللہ پھٹاjal اٹھے دے گفت کرنے گفت ی tots بہت یہ بہت 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 ڡی ڤں سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلوں کے لئے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کے لئے تیار کر لیتے ہیں اور چیزیں سب میں دی بلوں کے لئے پیاس کار رہی ہوں اور پیاس کار رہا ہے تو ہم مشکل کہاں میں کہ آنکھیں ہی جال جاتے ہیں بدلے گی مجھے مجھے آپ کو پیرا گیا ہے تو ہم جلدی سے پیاس کار لیتے ہیں کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں پرپلیش چنیل THE مجھے ایپل کٹنگ کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی محمد بدم موسیقی 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 میریی موسیقی موسیقی ہمیں اچھا سی فرائے کریں گے اور پھر فرائے کرنے کے بعد آپ کو بتاتیں گے میرے جو بلے ہیں وہ رگ بگ لیڈی ہو جتے ہیں ہمیں ان کو اکالتی ہیں یہ کچھ ان کا کلر آیا ہے اب میں جو بلے تھے ان کو اس کو پانی میں اچھ کروں گی اور ان کو پانی میں اچھا سی رکھنے کے بعد ان کو ہاتھ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد اس کو نکال لے رہے ہیں میرے پھلے جو وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی دہی اور آلو پاہ سے پہ بشنا مجھا آلو پکھا رہا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں آلو یہ پکڑا یہ پکڑا کیا وہ اس کا اندر دہی دہی کے اندر ہی میں نے چانٹ مسالہ جو کو ایڈ کر لیا یہ پکڑا ہے اب میں اس کو اچھے سے کروں گی میکس اب میں اس کو اچھے سے کروں گی میکس کیونکہ فریج والے بھی آج کھل جو ہے وہ زرہ ویڈر چینج ہو رہے تو آپ نہیں کہا سکتے اور ابھی جو ہے وہ میں آلو بنانے لگی ہوں آلو والے پکڑے بنانے لگی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں بس آج میں نے صرف دو ڈیشیز بنائیں گے یہ کیا آلہ ہے لیچے آلو والے پکڑے اور دہی بلے تو پکڑے اگر روزے میں افتاری میں تو بلکل بھی مزا نہیں آتا نا افتاری کرنے کا تو پکڑے تو ہر حال میں مست ہی ہوتے ہیں ہر کسی کے گھر میں ہمارے گھر میں بھی مست ہی ہوتے ہیں چاہے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن پکڑے لازمی ہونے چاہیے سموسے میں نے جن میں آئے تھے سموسے کوئی اتنے شوق سے نہیں کھاتا پکڑے سب جو ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں ابھی جو ہے وہ میں پکڑوں کا مکچر تیار کر رہی ہوں یہ بھی بہت سمپل سا ہے وہی آلو کٹو پھر اس میں پیاز ایڈ کرو پالک اگر ہے تو وہ ایڈ کرو نمک مرچ ہلڈی یہ وہ سب کچھ اور بیسن ایڈ کر کے اس کا پیسٹ پنا لو اور اس کوئل میں فرائی کر لو تو یہ تو بہت سمپل سی ریسپی ہے تو ہر کسی کوئی آتی ہے تو چلیں آپ جلدی سے آلو کٹ کر لیتے ہیں ٹائم جو ہے وہ چار بچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں جو میرے دہی بڑے ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اس میں جو آپ کو بلیک چلیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ میرے پاس بلیک چلیں اویلیبل تھی وائٹ نہیں تھی تو میرے اس میں بلیک ہی ایڈ کی دہی میرے پاس کم پڑ گیا تھا پھر وہ میں نے بات میں اور منگا کہ اس میں دہی ایڈ کر دیا اور جو میرے دہی بڑے ہیں وہ بلکل ریڈی سٹیڈی ہیں اب اس کو ہم افتاری میں کھائیں گے انشاءاللہ مزر سے افتاری کریں گے اور یہاں پر جو میں پاس ہے وہ پکوڑوں کا مکچر تھا وہ بھی بلکل میں ریڈی کر دیا تھا تمام چیزیں پیاس، آلو، پالک، دھنیا پودینہ اور نمک، مرچنزیرہ جو بھی چیزیں میں ایڈ ہوتی ہوں وہ میں ایڈ کر دی تھی بیسن میں لاسٹ پیسلی ایڈ کرتی ہوں جب میں پکوڑے فرائے کرنے والے ہوتا اس وقت میں بیسن ایڈ کرتی ہوں یہ سب چیزیں میں آلو بھی پانی چھوڑتا ہے پیال بھی اور پالک بھی پانی چھوڑتی ہے اس لئے سب چیزیں میں بلکل لاسٹ پی ایڈ کرتی ہوں اور لیمون پانی بھی چھوڑا وہ میں بلکل ریڈی کر لیا تھا اور ابھی جب میں فرائے کروں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی اور جو دی بلے ہیں وہ بلکل میں طرف سے ٹن ہم نے سارا کچھ بنا کے افتاری وغیرہ کر لی تھی نماز بھی پڑھ لی افتاری بھی ہم لوگوں نے کر لیا افتاری کے بعد میں نے سوچا کہ میرے پاس کچھ گاجریں ہیں ان کو کارت کے میں فریز کر دیتی ہوں تو بس افتاری کرنے کے بعد سارے میں نے برطن وغیرہ واش کیے سارے جیزیں سمیتی اس کے بعد ابھی میں نے گاجریں کٹنگ کر لیا اب ان ساری گاجریں کو کٹنگ کرنے کے بعد کیونکہ میں نے ان کو کٹنگ کرنے سے پہلے واش کیا تھا اب میں ان کو واش کر کے سارے چھوٹی چھوٹی میں نے کارت کی اور کارتنگ کے بعد میں ان کو فریز کر دوں گی کیونکہ مجھے یہ ضرورت پڑھیں گی آگے مجھے کچھ نہ کچھ بنانا پڑھے گا تو اس کے لئے میں بس کٹی بھی گاجریں فریز ہوں گی تو میرے لئے اچھا رہے گا آج کا ولوگ بھی کچھ اتنا ہی تھا بے بے